عزمال صاحب کیا آپ کا پچاس لاکھ سے مہانہ گھر کا ہٹ چل جائے گا جی بلکل نہیں سر ایک لاکھ سے گھر کا ہٹ چل جائے گا ہاں تقریباً چل ہی جائے گا آپ ہمیں جوین کے راہے ہیں ایک لاکھ پر مہانہ آپ کو دے گی آپ مجھے ایک لاکھ مہانہ دیا کریں گے ہمارے ایک شاعر نے کہا تھا کہ محنت بن کچھ ہاتھ نہ آئے ہاتھ آئے ناداری محنت ایسا جادو جس سے ریت بنے پھلواری لیکن یہاں پر تو آج بل گیٹس کی بھی مراد پوری ہوئی جنہوں نے کہا تھا کہ میں کوئی بھی مشکل کام کرنے کے لیے ایک سست یعنی ہڈ حرام شخص کا انتخاب کرتا ہوں کیونکہ سست یعنی ہڈ حرام شخص اس مشکل کام کو کرنے کا آسان طریقہ ڈونڈ ہی لیتا ہے تو آج تمام ہڈ حرام اور سست لوگوں کے لیے کمال کا بزنس آئیڈیا مل گیا ہے یقین مانئے گا پورے سوشل میڈیا پر اس سے آسان اور منافع بخش کاروبار آپ کو مل ہی نہیں سکتا یوں کہہ لیجئے یہ پیسے بنانے والا اللہ دین کا چراغ ہے ان لوگوں کے لیے جو ہاتھ سے کچھ نہیں کرنا چاہتے اور جسمانی اور ذہنی مشکل سے دور بھاگا کرتے ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسی کمپنی کا بتانے لگے ہیں جہاں پر آپ ایک پیسے کی مقررہ اماؤنٹ انویسٹ کریں گے اور مہانہ کم از کم پچاس ہزار ایک لاکھ دو لاکھ یا اس سے بھی زیادہ اماؤنٹ ڈنکے کی چوٹ پر کما سکیں گے بلکہ جتنا چاہیں آپ ایسا کما سکتے ہیں شرط بس یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا سمجھے گا غور کیجئے گا اور پھر فیصلہ کیجئے گا تو چلیں مسٹر عارف سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کاروبار کیا ہے اور کیسے کرنا ہے سر عارف کیسے ہیں آپ الحمدلہ ٹھیک ٹھیک کام کیسا جا رہا ہے آپ کا دن دکنی راچ گنی ترقی کی طرف جا رہا ہے کم سے کر رہے ہیں آپ کے کام پچھلے دو سالوں سے کر رہے ہیں اچھا آپ کے کاروبار میں اتنا پروفٹ بھئی کہاں سے آ جاتا ہے کیا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں اس فروشنی ڈالنے سے پہلے نا پاکستانی ویورز کو اپنا اطارف کروا دیجئے گا فیچر وی این ایڈ ایڈیز پیول لیمیٹیٹ میں سینئر مارکیٹنگ آفیس سے ای ایسے سے کام کر رہا ہوں چلیں کتنے عرصے کا تجربہ ہے آپ کا پچھلے دو سالوں سے کام کر رہا دو سال کا ایکسپیرینس کیسا رہا سر آپ کا ماشاءاللہ الحمدلہ بہت اچھا رہا ہے بسی قریہ آپ کی کمپنی کر کیا رہی ہے کہ ہمارے پاس پیسے لے کیا ہو اور جناب آپ کی سیدری لگ جائے گی اتنا پروفٹ مارجن ہم نے پروپٹی میں نہیں دیکھا فیکٹریز میں نہیں دیکھا مینوفیکٹرنگ میں نہیں دیکھا کسی بزنس آئیڈیاز میں چار سو فیصد منافع نہیں ہے لوگوں کو سمجھائیں کہ آپ اتنا زیادہ پروفٹ کہاں سے کیسے دے لیتے ہیں الحمدلہ جس ورکنگ میں ہم کام کر رہے ہیں وہ بزنس پلان آپ کے ساتھ ہے پاکستان میں دن با دن اس پر ترقیق کے ہم گاؤنسن ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے علاوہ جو ہمارے آور سیز پاکستانی وہ بھی اس طرح ہمارے بزنس پارٹنر بنے رہے ہیں چلے سمجھائیے گا پاکستانی جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتے ہیں وہ کیا کریں گے آپ کر کیا رہے ہیں یہ کاروبار کونسا ہے بسیکلی ہمارا کاروبار ایڈبرٹائزنگ کمپنی ہے چونکہ آپ کو پتا ہے ٹاپ بیڈز کمپنی جو آپ لوڈز پر دیکھتے ہیں ایس ایڈی سکرین پر ڈسپلے ہوتی ہے تو ہم ایڈبرٹائزنگ کمپنی اس کے ساتھ کانٹریک کر کے ان کی ٹاپ بیڈز کمپنی کی ایڈبرٹائزنگ کرتے ہیں پلہاں اگر کوئی بزنس مین یا کوئی چھوٹے مرے کاروبار اداری والے ہمارے ساتھ ایس ای بزنس پارٹنگ سیسے کام پرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آئے اور اس کے مل کے کام کر سکتا ہے اس اس لئے میں ہمارا بیسیک بلان سٹرہ ہوتے ہیں چھ لاک سے چھ لاک سے آپ کا میریمم یہ انویسٹمنٹ پلان ہے یعنی کہ ایک بندے بندی کے پاس یا کسی کے پاس اگر چھ لاکھ روپیہ ہے تو وہ آپ کے ساتھ مل کے انویسٹمنٹ کرے گا بھئی چھ لاکھ لگا لیا پروفٹ کتنا دیں گے آپ اس صورت میں چھ لاکھ کی صورت میں پچاس ہزار پر چار ساتھ کے کارٹرے کے ساتھ ان کو پیبل کرتا ہے چھ لاکھ ایک مرتبہ کوئی لگائے گا چار سال تک آپ مہانہ پچاس ہزار دیں گے تو چھ لاکھ دے گا کوئی اور واپس کتنا لے گا تقریبا چوبیس لاکھ پر لیں جی چھ لاکھ لگائیں چوبیس لاکھ کمائیں آریف سال لوگوں کو یہ بات حضم نہیں ہوگی ایتھینٹی سیٹی کیا ہے کیا گرنٹی ہے کیسا ہوگا سر اس میں ہم پچھتے دو سالوں سے ہم کام کر رہے ہیں اس میں یہ ایتھینٹی چیز یہ ہے کہ ایڈبرٹائزنگ کمپنی جو ہے وہ ان فیوچر میں بہت اچھی ورکنگ کر رہی ہے اب دیکھیں مستقبل میں یا یو ایس ایو کے یا چینہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایڈبرٹائزنگ جو ایس ایم ڈی سکرین کے تلوک کی جا رہی ہے وہ یہ اچھی ورائیڈلیس ہے اس میں یہ کہ آپ اچھی برینڈ کمپنی کے ساتھ ہمیں سا کانٹیک ہوتا ہے آپ ان سے ان کی ایڈ اس ایس ایم ڈی بھی ڈسپلے کرتے جس سے ہم ریونیو جنریٹ کرتے ہیں جو ہم ریونیو جنریٹ کرتے ہیں کچھ کمپنی شیر اپنے پاس سکتی ہے اور باقی کچھ شیر ہم اپنے بیسنس پارٹنر کو دیتے ہیں منتلی بیسنس میں یعنی کہ آپ ڈیفرینٹ قسم کے برینڈز کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس پرافٹ مارجن کا کوئی حساب کا اور کوئی آپ اپنے کلائنٹ کو دیتے ہیں چھے لاکھ کو بندہ یا بندی دے گا چوبیس لاکھ چار سال کے عرصے میں مہانہ پچاس ہزار کے حساب سے وہ آپ سے وصول کرے گا چھے لاکھ سے زیادہ کسی کے پاس انویسٹمنٹ ہو تو وہ بھی کام کر سکتے ہیں بارے لاکھ ہیں اس میں اٹھارا لاکھ پہ بھی آیا تھا اگر بارے لاکھ آپ کرتے ہیں سرمایہ بزنس پارٹنگ طور پر تو آپ کو ایک لاکھ پر منت چار سال تک دیا جائے گا اچھا اگر کوئی بندہ بارہ لاکھ لگائے گا تو مہانہ ایک لاکھ روپے آئے گا اور اگر کوئی بندہ اٹھارا لاکھ لگائے گا تو مہانہ ایک لاکھ پچاس ہزار نہیں تو یہ پچاس ہزار چھے لاکھ لگانے سے ملے گا کیسے یار کیا شرائط کیا ہے اس کی اس پر شرائط کوئی نہیں ہے ہماری جو کمپنی ہیں جو ہم کام کر رہی ہیں وہ ایڈورٹائزنگ طور پر کام کر رہی ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سے کچھ ایسی برینڈز ہیں چھے آٹھ جنہوں دوزار پچیس تک ہمارے سے کانٹریک کیا ہوا ہے ہم ان کی ایڈ کو اس کمپنی کے ذریعے ایس ایم ڈی میں ڈسپلی کرتے ہیں اور اسے جو ریونی جنریٹ ہوتا ہے وہ آپ کو کمپنی اپنے پاس سکتی شیئر کچھ آپ کو دی جاتی ہے نہیں تو فرض کریں فرض کریں عارف صاحب میرے پاس کوئی شاپ نہیں ہے میرے پاس سیٹی ایریا نہیں ہے میں کسی دہاز سے بلونگ کرتا ہوں یا میں سعودیہ بیٹھا ہوں جیپن بیٹھا ہوں کینیڈا بیٹھا ہوں امریکہ بیٹھا ہوں پشاور بیٹھا ہوں کوئیٹا بیٹھا ہوں کراچی بیٹھا ہوں میرے پاس جگہ نہیں ہے یہ کسی دہاز میں بیٹھا ہوں تو مجھے کمپنی کیسے کہاں سے پیسے دے گی مطلب اس کی شرائط کیا ہے کس چیز سے مجھے ریونیو ملے گا میرے پیسو سے ایس ایم ڈی لگائی جائے گی جی صاحب پیسو سے ایس ایم ڈی لگائی جائے گی ایس ایم ڈی کے آپ مالک ہوں گے آپ نے پچیز کی ہے چھے لاکھ میں یہ بار لاکھ میں اس صورت میں آپ اس کے مالک ہوگے ہم یہ ایس ایم ڈی آپ سے رینٹ سے لیں گے رینٹ پہ ہم پانچ ایڈ جو ٹاپ رینٹس کمپنی کی وہ چلائیں گے ایک ایڈ اگر آپ اس پہ دو سنیروی ہیں ایک یہ سنیروی کہ آپ کمیشنر بیلڈنگ کے مالک ہیں یہ آپ کے بعد شادی آل ہے ہسپٹل ہے یہ کلینک ہے اس صورت میں یہ ایس ایم ڈی آپ کے جگہ پہ سٹرول کر کے آپ کو پچاس ہزار پہ پر مند دیتی ہے اگر میں پاس جگہ ہے اپنی کوئی دکان ہے تو مجھے چھے لاکھ لگانے سے ایس ایم ڈی کی مجھ سے نہ مہانہ پچاس ہزار آگا اگر میں پاس جگہ نہیں ہے تو اس دوسری سنیروی میں یہ ہے کہ اگر جگہ نہیں ہے آپ ایز ایڈ کام کر رہے ہیں یا آپ جوب کرتے ہیں اس صورت میں بھی آپ چھے لاکھ سن بزنس سمارٹر بنتے ہیں اس کا پہتیزہ پر مند آپ کو دیتے ہیں نہیں تو عارف صاحب اتنا زیادہ پروفٹ ہے ہر بندانہ ایک دفعہ اٹریکٹ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے پیسے لگا کر اتنے زیادہ پیسے میں بنا لوں اتھینٹی سیٹی کیا ہے گرنٹی ورنٹی کیا ہے ذہنی اتمنان کیا ہے لوگ آپ پہ بلیب کیوں کریں کیسے کریں کئی چیزوں کی بیس پہ یہ آپ دیکھیں سٹیم پیپر ہے بینک پنجاب سے بارس ہوگا اس میں آپ کے ساتھ چار سال کا اس میں لکھا جاتا ہے کمپنی آپ کو چار سال پر مند آپ کو رینڈ پی کریں گی اور اس میں جو تمام ٹیکسیز ہیں اس کی رپیر و مینٹینس چارٹریز ہیں اور کمپنی ہماری شورنس ہے اس میں پوائنٹ لکھے گئے کہ وہ کمپنی خود پیئے بل ہے اگر آپ کے پاس کمیشنل بیلڈنگ نہیں ہے آپ جوب ہے اس صورت میں بھی ہمارے ساتھ بزنس پارٹر بن سکتے ہیں جس کا آپ کو پہتیزار ملے اگر آپ والک ہیں بزنس میں میں نے آپ اپنے جگہ پہ اسمیلی سٹال کرتے ہیں اپنی پلیس پہ اس صورت پہ آپ کو ففٹی سالزل پر مند دیا جائے گا اس کانٹریکٹ پہ یہ لکھا گیا ہے کہ آپ کو چار چیک دیا جائیں گے ٹھیک ہے جتنی اماؤنٹ کا آپ نے اسمیلی پرچیس کی ہے کوئی چھے لاکھ بارہ لاکھ کی فل اماؤنٹ کا آپ کو اسکورٹی چیک دیا جائے گا ٹھیک ہے پلس تین کمپنی آپ کو ایڈوانس ڈینڈ چیک دے گی وہ صورت میں کہ آپ ہم اصد کام کر رہے پر مند کے ساتھ تین ایڈوانس چیک کورٹلی آپ کو دیے جائیں گے تو یہ ایتھنٹیکل چیز ہے اس کے علاوہ ہماری جو کمپنی ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہماری جو اپروف ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ پاکستان کے جس میں اپروف ہوکے آپ کے ساتھ مارکن پر کام کر رہے ہیں تو اس کا ایک اچھا سپانس ہے ہمارا جو کام لیگل کام ہے سیکیور ہے اینشور ہے شور ہے نہ کوئی باغے گا نہ کوئی باغنے دے گا یعنی کہ اتمنان کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ اس کاروبن میں آجازہ مجھے بتائیے گا پاکستان کے کن کن شہریوں کو کن کن شہروں میں یہ بزنس پلان آپ دے رہے ہیں سر ماشاءاللہ اس وقت دو ہزار سے پرس ایس ایم ڈی ہم سٹال کر چکے ہیں اتنی ہماری بزنس پارٹنر ہے اس کے علاوہ ہم جو میٹر با شہر ہے اسلام آباد لہور کراچی کوئٹہ پشاور اور چھوٹے شہروں میں جیسے وزیر آباد جوچرات قصور شیخ پورا یہاں پہ بھی ایس ایم ڈی سٹال کر چکے ہیں آپ گوادر سے لے کے گلگت کا جہاں پہ بھی کمیشن پلازا ہیں اور جہاں پہ بجلی ہے وہاں پہ ہم ایس ایم ڈی سٹال کر کے آپ بزنس کبھا سکتے ہیں بزنس پارٹنر بن سکتے ہیں مرسا چلیں آپ کی انویسٹمنٹ اور آپ سے حاصل ہونے والا پروفٹ ماجن آپ نے بتا دی جائے گا شرائط کیا ہیں مطلب میرے پاس پیسے ہیں طریقے کار کیا ہے کہ میں آپ کا حصہ بن ہوں صاحب مارلسٹیشن کے لیے آپ کا ای ڈی کار چاہیے اور یہ امونٹ چاہیے آپ چھے لاکھ یا بار لاکھ آپ سے لکھے آکتے ہیں یا تو کیشل صورت پہ دیتے ہیں یا دیمانڈ درافٹی صورت پہ دیتے ہیں یا ہمارے کون پر ٹرانسر کر دیں اس کے بعد یہ آپ کے پر ڈکومنٹیشن سائن کر کے آپ کو اپروول بل جاتی ہے اس کے بعد آپ کو اسی دن ون ڈے سے ہی آپ کو ریڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے جو آپ کو پہلے بتایا کہ تین ایڈوانس رینڈے چیک دیتے ہیں وہ آپ کو پہلے ہی دیے جائیں گے ہمارے اسکورٹی ورکنگ ہے بہتا ہے چلیں آریف صاحب آپ کا بزنس آئیڈیا بیشمار پاکستانیوں کو دل کو لبائے گا پسند بھی آئے گا مجھے بتائیے گا کہ چند چیزیں ہم نے پوچھی بیشمار سوالات کسٹمرز کے کلائنٹس کے لوگوں کے ویورز کے ذہن میں آئیں گے آپ سے مزید مطلب کنیکٹیویٹی کا طریقے کار کیا ہے آپ کے ساتھ جڑنے کا طریقے کار کیا ہے یا سان لفظوں میں کہوں تو آپ سے رابطے کا طریقے کار کیا ہے جو ہماری ہم ورکنگ جو کر رہے ہیں ایسے ٹیم ورک کر رہے ہیں ہماری منجمنٹ مارکیٹنگ آئیٹی سٹاف ہائی کالیفائیڈ بہت س ایکسپیرینس ہے اس سلسلے میں آپ ہماری ٹیم ورک کم کام کرے ہماری نیچے دیا گئے نمبر ہے 0302 1008127 اس پہ آپ انکواری کر کے مزید معلوم منحصے کر کے صبح نو سے شام چھویے تک ہمارا آفیس آفن ہے جو سوالات پوچھنے آپ پوچھ سکتے ہماری ٹیم ورک سال میں اس ٹائم اس ٹاکی جو ہے بینک بھی آپ کو اتنی سود کی مد چھے لاکھے گز چھے سے ساتھ بینک کیا بینک کے علاوہ بکیہ جو کاروبار ہیں وہ بھی اتنا پروفٹ نہیں جتنی آپ کی کمپنی دے گی گرنٹی ورنٹی سے دے گی اور پورے ڈنکے کی چوڑ سے کسٹمر آپ کو چیک دیا جاتے جب آپ کارٹیک ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو یہ ایڈوانس کارٹری صورت پر دے جائیں شلیں عارف صاحب انڈ پہ نہ کچھ دل کی بات جو صدقہ جاریہ بن جائے آپ کے لیے ہمارے لیے کوئی ایسی بات جو میں نہ پوچھ پایا آپ یورس کو بتانا چاہیں کوئی میسیج چھوڑی گا جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے کیا میسیج دیں گے لوگوں کو آپ سر لوگو یہ میسیج ہے کہ آج کل بیروزگاری بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ لوگ کچھ جڑے اور سہمے ہوئے ہیں کہ ہم کام کریں کام پر بنیں ہم نے آپ کو بتائے کہ ہم لیگر اس کے اور طریقے سے کام کر رہے ہیں ہمارے پر آثیٹیکل چیز ہارٹ کوپی بھی ہے سوف کوپی بھی ہے اس لئے میں آپ کام کرنے کے لیے آئے چلے جی سر کا نمبر سکرین پر چل رہا ہے اگر کوئی بندہ یا بندی یا پورے پاکستان سے یا جو باہر بیٹھے ہیں کہ یہ بزنس کرنا چاہے ان کے ساتھ میل کے انیویسٹمنٹ کرنا چاہے تو ان کے آفس کو ویزر کر لے ان کے نمبر پر رابطہ کر لے آپ پر سار اسی اخلاص کے ساتھ اسی طرح کام کرتے رہیں ہماری ہماری ویورز کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ سلام کر گئے بہت